ہیلو فرنس ہیلو کی ریٹنگ میڈے ہیں اس ڈراما کے کاسٹ ہیں جونگ سو مین شن ہا کیون تو فرنس ویڈیو شروع کرنے سے پہلے لیٹس واشت اس شارٹ انٹرو تو اب بات کرتے ہیں اس ڈراما کی سٹوری کی تو لی سی جن جو کی ایک سائیکیٹریسٹ ہے وہ اپنے پیشنٹس کو فرینڈلی وی میں ٹریٹ کرنے میں یقین کرتا ہے اس کے لیے پیشنٹ ہی اس کی لائف ہے دوسری طرف ہن بوجو جو کی ایک رائزنگ میوزیکل ایکٹریس ہے جس کی تس سال کی محنت اب سفل ہو رہی ہے اور اسے بیسٹ نیو کمر کا ایوارڈ بھی ملنے والا ہے جہاں ایک طرف اس کا کریئر ٹھیک ہی چل رہا تھا وہیں دوسری طرف اسے اینگرز ایشو بھی ہیں ہمیشہ سے جس کے کارن اسے ہمیشہ پرویمز فیس کرنے پڑتی ہیں اپنی پرسنل اور پروفیشنل دونوں ہی لائف میں بوجو اپنے اینگرز ایشو کی وجہ سے سائیکیٹریس کے پاس بھی جا چکی ہوتی ہے پھر اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہوتا ہے جس دن بوجو کو بیسٹ نیو کمر کا ایوارڈ ملنے والا تھا اسی دن لی سی جن کا پیشنٹ جو کی خود کو پولیس سمجھتا ہے اس ایوارڈ سریمنی میں جا کے بوجو کو سٹیج پر ہی گرفتار کر لیتا ہے جب اسے اوارڈ مل رہا ہوتا ہے وہ بھی ڈرنک اینڈ ڈرائب کیلئے پر جبکہ بوجو نے ڈرنک اینڈ ڈرائب نہیں کیا ہوتا ہے جب یہ بات لی سی جن کو پتا چلتی ہے تو وہ مامنے کو ٹھیک کرنے کی بہت کوشش کرتا ہے پر تب تک ریپورٹرز آ جاتے ہیں اور یہ نیوز میڈیا میں فیل جاتی ہے تب بھی بوجو کا کرنٹ وارفرن جو کی ایک ریپورٹر ہے اسے دھوکہ دے دیتا ہے اور اس کی ویڈیو جس میں وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ اس نے کل رات کو ڈرنک کیا ہوتا ہے وہ ویڈیو کو وہ فیلا دیتا ہے ایکسکلیوزیو ریپورٹ بنا کے جب یہ بات بوجو کو پتا چلتی ہے تو اس کا اینگل ایشو فیل سے سٹارٹ ہو جاتا ہے وہ اپنے بارفرن کی کار کو توڑھوڑ کرنے لگتی ہے جس کے کاروں اس کا بارفرن اسے ارسٹ کروا دیتا ہے پر فائن بھرنے پر اسے چھوڑ دیا جاتا ہے لی سی جن ووچو کو کیس سیٹل کرنے کی ریکویسٹ کرتا ہے پر وہ منع کر دیتی ہے ایدھر ووچو کی ڈاکٹر جو کی لی سی جن کی اچھی فرینڈ ہے وہ لی سی جن کو ووچو کا کیس ہینڈل کرنے کو کہتی ہے ووچو کو کچھ دن ایفزورب کرنے کے بعد لی سی جن ہاں کر دیتا ہے ایدھر ووچو بھی کیس سیٹل کرنے کو مان جاتی ہے پر جب اسے پتا چلتا ہے لی سی جن اسے ٹریٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ منع کر دیتی ہے ٹریٹمنٹ کے لیے پر لی سی جن اپنی طرف سے ووچو کی ہیلپ کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے بار بار آڈیشنز فیل ہونے پر ووچو کریئر سے بریک لینے کا ڈیسائیڈ کرتی ہے تبھی اسے لی سی جن کا آفر یاد آتا ہے کہ وہ چاہے تو لی سی جن کے ہاسپٹل میں سٹیلز تھیرپی میں ہیلپ کر سکتی ہے وہ لی سی جن کو اس جاپ کے لیے ہاں کر دیتی ہے پہلی سٹیلز تھیرپی اس کی سکسیسفل ہوتی ہے اور ووچو جس کے کارن بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے پر سیکنڈ سٹیلز تھیرپی میں اسے گھسا آ جاتا ہے اسے کارن سب کچھ میں سب ہو جاتا ہے ووچو لی سی جن کو کہتی ہے کہ وہ ٹریٹمنٹ کے لیے تیار ہے لی سی جن اسے اپنی پیشنٹ ایکسپٹ کر لیتا ہے ان دونوں کے تھرپی شیسنز بھی ٹھیک چھاک چل رہے ہوتے ہیں پر تب ہی لی سی جن کے اگینسٹ ہیومن رائٹس آفیس سے کمپلین آ جاتی ہے جس کے کارن کچھ دنوں تک اسے پیشنٹ کو ٹریٹ کرنے سے منع کر دیا جاتا ہے جو کہ لی سی جن برداشت نہیں کر پاتا ہے اور کھویا کھویا رہنے لگتا ہے ووچو جو کی اب لی سی جن کے آراؤنڈ کمفرٹیبل فیل کرنے لگی ہوتی ہے وہ لی سی جن کی ایسی کنڈیشن دیکھنا ہی پاتی ہے جس کے کارن وہ لی سی جن کی کار کے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے اسے اس کنڈیشن میں دیکھ کے لی سی جن سمجھ جاتا ہے کہ ووچو کو بارڈر لائن پرسنائلٹی ڈس آرڈر ہے لی سی جن کو جب پتا چلتا ہے کہ اسے بارڈر لائن پرسنائلٹی ڈس آرڈر ہے تو وہ خبرہ جاتا ہے کیونکہ آج سال پہلے اس کی پہلی پیشنٹ اسے بھی سیم ڈیزیز تھی اور اس نے اس کے سامنے ہی آتما ہتیا کر لی تھی اور وہ اسے نہیں بچا پایا تھا جس کا ٹراؤما اسے اب تک ہے اور اسی ٹراؤما کے وجہ سے وہ اپنے پیشنٹ پر ایکسٹرا دھیان بھی دیتا ہے پر اس ایکسیڈنٹ کے بعد لی سی جن نے کبھی بھی بارڈر لائن پرسنائلٹی ڈس آرڈر پیشنٹ کو ایکسپ نہیں کیا ہوتا ہے اپنے ٹراؤما کے وجہ سے لی سی جن کی فرینڈ یعنی کی ووچو کی ایکس ڈاکٹر لی سی جن کے ٹراؤما کو ٹھیک کرنا چاہتی تھی اسی لئے اس نے لی سی جن کو ووچو کو ٹریٹ کرنے کو کہا تھا کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ اس کا ٹراؤما تب ہی ٹھیک ہو سکتا ہے جب وہ سیمیلر پیشنٹ کو انکاؤنٹر کرے گا لی سی جن ووچو کو ٹریٹ کرنے سے منع کر دیتا ہے اور جب غصے میں ووچو سٹیز تھیرپی کرنے سے منع کر دیتی ہے تو وہ ہامی بھی بھر دیتا ہے لی سی جن کو پتا چلتا ہے کہ اسے ریپورٹ کرنے والا اور کوئی نہیں بلکہ اس کا اپنا پتا ہے جو نہیں چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا سرجن کی بجائے سائیکیٹریسٹ بنے یہ سب ووچو سن لیتی ہے اور وہ لی سی جن کا موٹ ٹھیک کرنے کے لیے اس کے سامنے پرفارمنس دیتی ہے اور اسے گوڈ بائی کہتی ہے اس کے بعد دونے ایک دوسرے سے نہیں ملتے ہیں ووچو کو ریالائز ہوتا ہے کہ وہ لی سی جن کو لائک کرنے لگی ہے پر وہ اپنی فیلنگز پر ڈاؤن بھی کر رہی ہوتی ہے کیونکہ اسے بیماری ہے تو ووچو اپنی فیلنگز کو ہائٹ کرنا شروع کر دیتی ہے جب یہ بات ووچو کی فرین کو پتا چلتی ہے تو وہ لی سی جن سے ہیلپ کرنے کو کہتی ہے اور اسے واپس سے جواب پر رکھ لینے کو کہتی ہے تو لی سی جن اسے واپس آنے کو کہتا ہے ووچو مان جاتی ہے دیرے دیرے لی سی جن کو پتا چلتا ہے کہ ووچو کے من میں اس کے لئے فیلنگز ہیں پر لی سی جن کو لگتا ہے کہ ووچو اسے صرف اپنی بیماری کے وجہ سے اٹیشٹ ہو رہی ہے تو لی سی جن سٹارٹنگ میں تو اسے آوائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے پر بعد میں وہ اسے آوائٹ کرنا برم کر دیتا ہے کیونکہ اگر وہ اسے بار بار آوائٹ کرتا رہا تو ووچو کچھ غلط سٹیپ بھی لے سکتی تھی جس کے کاران وہ اسے آوائٹ نہیں کر پاتا ہے زیادہ دنوں تک تب ہی ووچو کو پتا چل جاتا ہے کہ اس کی ڈاکٹر نے اسے لی سی جن کو ریفر کیا تھا تو اسے لگتا ہے کہ اس کی ڈاکٹر نے اسے چھوڑ دیا تھا اس کی بائی لوجیکل اور اڈاپٹڈ مادر کی طرح پر اسے لی سی جن پر پورا بھروسہ ہوتا ہے کہ وہ اسے نہیں چھوڑے گا سب ٹھک ٹھک چلی رہا ہوتا ہے کہ تب ہی ووچو لی سی جن کو ہسپٹل کی ڈائریکٹر سے بولتے ہوئے سن لیتی ہے کہ ووچو صرف اس کے لئے پیشنٹ ہے بعد میں لی سی جن کو احساس ہوتا ہے کہ ووچو کو وہ سیریسلی لائک کرنے لگا ہے تو وہ ووچو سے ملنے جاتا ہے ووچو اسے دیکھ کے بہت گصہ ہونے لگتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ وہ سب کچھ سن چکی ہے لی سی جن اسے بتاتا ہے کہ اس نے جو بھی کچھ کہا وہ اس کی ریال فیلنگز نہیں ہیں اور اسے اپنے پاسٹ کے ٹراؤما کے بارے میں بھی بتاتا ہے تو ان دولوں کی بیچ کی مس انڈرسٹینڈنگ ختم ہو جاتی ہے پر تب ہی ڈاکٹر پارک جو کہ لی سی جن کے سینئر ہیں اور اس کے فادر کے فرینڈ بھی ہیں ان کو ان کے ریلیشنشپ کا پتا چل جاتا ہے تو وہ ووچو کو فائر کر دیتا ہے اور لی سی جن کو بھی سمجھاتا ہے کہ اس کے ساتھ پہلے جو گلتی ہوئی ہے وہ اسے دوبارہ نہ دورا ہے پر لی سی جن کہتا ہے کہ وہ اپنے پاسٹ کو ریپیٹ نہیں ہونے دے گا اور وہ ووچو کو ضرور ٹھیک کر کے رہے گا سب ٹھیک تھاک چل رہا ہوتا ہے پر لی سی جن ایل تین ووچو کو اس کی تھیرپی میں ڈاکٹ دیتا ہے پر اس کے بعد وہ بیزی ہو جاتا ہے جس کے قارن وہ اس کے کال بھی مس کرنے لگ جاتا ہے جس کے قارن ووچو بہت زیادہ موشش کرنے لگتا ہے اور اسے یہ احساس دلاتا ہے کہ وہ اسے چھوڑ کے نہیں جائے گا دھیرے دھیرے ووچو کے من میں اسے چھوڑے جانے کیا درد بھی ختم ہونے لگتا ہے ووچو ڈانس سکول میں دانس ٹیچر کی پارٹ ٹائم جاب کرنے لگتی ہے ووچو کو اس کی اڈاپٹیو مدر پیسے کے لیے کال کرتی ہے پر یہ بات جب اس کی بیسٹ فرینڈ کو پتا چلتی ہے تو وہ منہ کرتی ہے اسے پیسے دینے اور کہتی ہے کہ اس کی اڈاپٹیو مدر صرف اس کا یوز کر رہی ہے جس بات کو سن کے ووچو کو کافی گرسہ آ جاتا ہے اور وہ اسے چھگڑ لیتی ہے تب ہی وہاں پر لیسیجن آ جاتا ہے اور وہ وہاں سے ووچو کو لے جاتا ہے جب ووچو کا گرسہ شاند ہوتا ہے تو اسے سمجھاتا ہے ووچو کو اپنی گلتی کا احساس ہوتا ہے تو لیسیجن اسے سمجھاتا ہے کہ وہ اپنی فرنڈ سے معافی مانگ سکتی ہے ووچو اسے بتاتی ہے کہ وہ اب ڈاکٹر پارک سے ٹریٹمنٹ کروائے گی کیونکہ وہ لیسیجن کی پیشنٹ اب نہیں بننا چاہتی ہے بلکہ اس کی کل فرنڈ ہی بن کے رہنا چاہتی ہے ادھر ہاسپیٹل کے ایک رول کو بریک کرنے کے وجہ سے لیسیجن پر دسپلینری ایکشن لیا جاتا ہے جو بات ووچو کو پتا چل جاتی ہے وہ ڈاکٹر پارک سے پوچھتی ہے کہ کیا اس کی وجہ وہ خود ہے تو ڈاکٹر پارک اسے کہتے ہیں کہ اس کی وجہ وہ نہیں ہے ووچو اسے اپنی بیماری کا نام بھی پوچھتی ہے پر وہ بتانے سے منع کر دیتے ہیں تو ووچو اپنی فرنڈ کی سیسٹر جو کی اسی ہاسپیٹل میں ڈاکٹر ہے اسے اپنی بیماری کا نام پوچھتی ہے تو وہ بتا دیتی ہے کہ اسے بورڈر لائن پرسنیلٹی ڈس آرڈر ہے ووچو کئی ہاسپیٹل جا کے اپنی بیماری کے بارے میں پتا کرتی ہے اور تیہ کرتی ہے کہ وہ اپنی بیماری کو خود اوور کم کرے گی ادھر لی سی جن کو ایک مہینے کے لیے سسپین کر دیا جاتا ہے لی سی جن کو جب پتا چلتا ہے کہ ووچو اپنی بیماری کا نام جانتی ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے پر ووچو اسے کہتی ہے کہ وہ اپنی بیماری کو خود ٹھیک کرے گی اور وہ خود کو فورس بھی نہیں کرے گی زیادہ ووچو اسے کہتی ہے کہ وہ اپنی بیماری کا قارن جاننے کے لیے اپنے آرفننٹ جانے والی ہے تو لیسی جن پہلے تو آفر کرتا ہے کہ وہ بھی اس کے ساتھ چلے پر ووچو اسے منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اکیلے ہی جانا چاہتی ہے تو ووچو اپنے آرفننٹ جانتی ہے اور اپنے بارے میں جاننے کی کوشش کرتی ہے وہاں جا کے اسے اپنی بائیلوجیکل مدر کا لیٹر ملتا ہے جس لیٹر کو وہ کھولنے سے درنے لگتی ہے تو لیسی جن وہاں اس کے ساتھ آتا ہے اور اس کی ہیلپ کرتا ہے اس لیٹر میں لکھا تھا کہ اس کی ماں نے اسے چھوڑا نہیں تھا بلکہ وہ اپنی حالاتوں سے پریشان تھی بوجو یہ جان کے کافی خوش ہو جاتی ہے کہ اس کی اپنی ماں نے اسے چھوڑا نہیں تھا اور وہ اپنی ایڈاپٹیو مدر کو اچھے سے فائنل گوڈوائے کہنے جاتی ہے تو اس کی ایڈاپٹیو مدر اسے معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے جب وہ اس کے ساتھ تھی تو اس کے ساتھ صرف بری ہی باتیں نہیں ہوئی تھی اچھی باتیں بھی ہوئی تھی جسے سن کے بوجو خوش ہو جاتی ہے اور دھیرے دھیرے ہن بوجو اپنی کنڈیشن میں ایمپرویمنٹ دیکھنے لگتی ہے ڈاکٹر پارک کے ریکمینڈیشن پر لیسی جن کو سینٹر ہیڈ بنانے کا فیصلہ کیا جاتا ہے سٹارٹنگ میں تو لیسی جن نہیں بننا چاہتا ہے پر بہت سوچنے اور سمجھنے کے بعد وہ ہاں کر دیتا ہے اور اس سے سینٹر ہیڈ بنا دیا جاتا ہے اور دھیرے دھیرے ہن بوجو اور لیسی جن دونوں کے ہی پاس ٹراماز بھی ختم ہو جاتے ہیں اور یہی پہ اس ٹراما کی ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے تو فرنس یہ تھی اس ٹراما کی سٹوری اب بات کرتے ہیں اس ٹراما کے رومینس ایلیمنٹ کی تو اس ٹراما میں آپ کو رومینس بہت ہی سلو پیس پہ دیکھنے کو ملنے والا ہے اس ٹراما کا رومینس ہیلنگ رومینس ہے کیونکہ ہن بوجو لیسی جن کی ہلپ کرتی ہے اس کے پاس ٹراما کو ہیل کرنے میں اور لیسی جن ہن بوجو کی ہلپ کرتا ہے اس کے پاس ٹراما کو ہیل کرنے میں تو اگر آپ کو ہیلنگ رومینس سٹوریز پسند ہے تو یہ ٹراما آپ کے لئے ضرور ہے اب بات کرتے ہیں اس ٹراما کے میڈیکل ایلیمنٹ کی تو اس ڈراما میں آپ کو سائیکیٹریسٹ ہی سائیکیٹریسٹ دیکھنے کو ملنے والے ہیں کیونکہ یہ ڈراما اسی پہ بیسٹ ہے اس ڈراما میں آپ کو لائف کے کافی ایکسپیکٹ دیکھنے کو مل جائیں گے اور مینٹل ہیلتھ کے اوپر بھی اس ڈراما میں کافی فوکس کیا گیا ہے کہ مینٹل ہیلتھ کو کبھی بھی لائٹلی نہیں لینا چاہیے ہماری مینٹل ہیلتھ بھی اتنی انپورٹنٹ ہے جتنے کی فیزیکل ہیلتھ ہے تو اس ڈراما میں آپ کو کئی لائف لیسن مل جائیں گے تو اگر آپ ڈپریس یا لو فیل کر رہے ہیں تو آپ اس ڈراما کو ضرور ٹرائے کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کا موڈ لائٹ ہو جائے گا کیونکہ اس ڈراما میں کئی ایکسپیکٹس دیئے گئے ہیں مینٹل ہیلپ کے بارے میں تو اب بات کرتے ہیں اس ڈراما کے اوورال ریویو کی تو اوورال یہ ڈراما ایک میڈیکل رومانس ڈراما ہے جس میں آپ کو ہیلنگ سٹوریز دیکھنے کو مل جائیں گی الگ الگ پیشنٹس کی اس ڈراما کے اولموسٹ ایوری اپیسوڈ میں آپ کو کچھ لیسنز بھی ملنے والے ہیں تو اگر آپ کو ہیلنگ سٹوریز پسند ہے تو یہ ڈراما آپ کو ضرور ٹرائے کرنا چاہیے ہیں بات کریں اس ڈراما میں اگر کومیڈی کی تو اس ڈراما میں آپ کو اتنی کومیڈی نہیں دیکھنے کو ملنے والی ہے کیونکہ اس ڈراما کا مین جانر کومیڈی ہے ہی نہیں تو اگر آپ کو کومیڈی ڈراما پسند ہے یا پھر لائٹھ ہارٹڈ ڈراما پسند ہے تو یہ ڈراما آپ کے لئے بلکل بھی نہیں ہے اب بات کریں میرے اس ڈراما کو ریٹنگ کی تو میں اس ڈراما کو ریٹ کروں گی 8 out of 10 تو فرنس that's it for this ویڈیو I hope آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ ساتھ بل ایکن بھی پیس کر دیجئے تاکہ آپ کو یہ اپکمنگ ویڈیو کی نوٹیفکیشن miss نہ کریں فرنس اگر آپ یہ کوئی سجیشن یا آپ سے ریکمینڈیشن ہو تو انہیں آپ کمن باکس میں ضرور لکھ سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ نے یہ ڈراما آپ تک دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے تو فرنس thanks for watching this ویڈیو